پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دیپینڈنس کل ہی دیپینڈنس ہو سکتا ہے دیپینڈ ہو سکتا ہے غنیمت کی مال تو دور کی بات ہے اور اگر کر سکتا ہے تو اس کی کیا شرائط ہیں جزا کرنا بہت چکریہ ماشاءاللہ مجنون ایڈیا سے آپ کال کر رہے ہیں ماشاءاللہ تعالی آپ کو اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جنون عشق عطا فرمائے اور اتباع سنت سے آپ کی زندگی مزین ہو اور آپ کا ہمارے پروکرام کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق میں اللہ تعالی اور اضافہ فرمائے اور شرف قبول بخشے پاکہ سوال آپ نے بہت اچھا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مال غنیمت اور ہدایہ کے ذریعے سے آپ کی زندگی جو گزرا کرتی تھی تو کہ آج بھی جو ہے دین کا کام کرنے والے کیا ہدایہ کے اوپر جو ہے ڈیپینڈنس ہو سکتے ہیں یعنی مزے کی بات یہ ہے کہ آج کی دنیا میں جو دین کا کام لوگ کر رہے ہیں اور ان کو جے جے ان کے معتقدین ان کو حدیعے اگر پیش کرتے ہیں تو یہ حدیعے پیش کرنا بعض اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس بات کے علامت ہے کہ یہ جو اللہ والے ہیں یہ اتباع سنت پر عمل کر رہے ہیں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے اندر شامل ہیں کیونکہ وارثوں میں شامل ہونا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں علم اور روحانیت میں وراثت ہے تو فرمایا کہ یہ علماء اور صلح جو ہے یہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں تو وراثت جب بڑھتی ہے تو ہر طرح کا حصہ ملتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایہ ملا کرتے تھے اگر اس وارث نبی عالم فاضل کو ہدایہ اگر ملتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وارث انبیاء میں سے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت اور نبی عالم فاضل میں سے ان کو یہ حصہ ملا ہے کہ ان کو بھی ماشاءاللہ ہدایہ مل رہے ہیں تو ہدایہ اگر ملتے ہیں تو یہ بہت مبارک بات ہے اب رہا کہ وہ جس کو ہدایہ مل رہے ہیں اس مقدوم کو ہاں اس کو البتہ صالح ہونا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ شریعت اور سنت جو وہ مراث دیکھیں اس کے اوپر اس کو بھی قائم ہونا چاہیے یہ نہ کہ جالی فرادی پی رہے اور جناب مریدوں کو لوٹ رہا ہے اور کہا جی دیکھو جی میں وارث انبیاء میں سے ہوں یہ گویا کہ یہ مغالطہ اور دھوکہ ہوگا ہاں آپ کی شخصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دین کے اوپر بلکم منجمید اور لوگ جو ہے وہ آپ کو ہدیہ دے رہے ہیں اس کو کہا جائے گے کہ واقعی آپ وارث انبیاء میں شامل ہیں اور لوگ آپ کو ہدیہ پیش کر رہے ہیں تو یہ لہذا ہدایہ کے ذریعے سے اگر اس کی زندگی گزر رہی ہے اور دعوت کی عزت سے روٹ چلتی ہے تو بلکل ڈیپینڈنس ہو سکتا ہے اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے باقی قصب معاش تمام انبیاء کا جو ہے وہ طریقہ رہا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ رہا تو اگر اس کو اپنے اشاعت دین دفاع اسلام میں سے فرصد نہیں ملتی تو ہدایہ پر ڈیپینڈنس کر سکتا ہے کوئی مذاقع نہیں لیکن اگر فرصد ملتی ہے تو کوئی ایسا بھی ہونا دیا قصب شروع کر دے کہ جس میں سے حلال رزق تھوڑا بہت آتا رہے نتیجہ ہے کہ وہ انبیاء کے اس پہلو کے پیروکار ہو جائے گا اس کی بھی اتباع ہو جائے گی تو اس میں کوئی مذاقع نہیں اور بہت سے اہل ایلم پر ایسا کرتے ہیں کہ بعض اپنے ایسے معتقدی محبین ہوتے ہیں ان کے کاروباروں میں تھوڑا بہت انویسٹ کر دیا تو وہاں سے تھوڑا تھوڑا جب منافع ان کو آتا رہا تو یہ عزت سے اپنے جب وہ ایشادت دین دیفع اسلام میں چوبیس گھنٹے لگے رہتے ہیں تو اس طرح کا کوئی عنوان اختیار کیا جائے تو اس میں کوئی مذاقع نہیں بلکل کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ حضرت